قومی ائرلائن پی آئی اے کے دس تیارے گراؤنڈ ہونے کا انکشاف گراؤنڈ تیارے کئی ماں سے اڑان بھرنے سے کاثر ذرائع کے مطابق بروقت ارزاجات نہ خریدنے کی وجہ سے تیارے گراؤنڈ ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں شعب مختار سے جی شعب اگہ کی جائے گا جی بالکل قومی ائرلائن پی آئی اے کے دس تیارے جو ہے وہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں گراؤنڈ تیارے کئی ماں سے اڑان بھرنے سے کاثر ہیں ذرائع کے مطابق پی آئی اے میں انتظامی نہ اہلی سے تیاروں کے بروقت پرزاجات نہ خریدنے سے یہ تیارے گراؤنڈ ہیں تاریخ میں پہلی بار پی آئی اے کے بیڑے میں شامل دس تیارے ایک ساتھ گراؤنڈ ہو چکے ہیں اور اڑان بھرنے سے کاثر ہیں قومی ائرلائن پی آئی اے کے سبس تیاروں میں سے صرف سولہ تیارے اس وقت جو ہے وہ اڑان بھر رہے ہیں پی آئی اے کے دس تیارے گراؤنڈ جو ہے وہ ایک سال سے زائد عرصے سے جو ہے وہ اڑان بھرنے سے کاثر ہیں نائن کپل سیون تیاروں میں سے صرف پانچ فلائنڈ کر رہے ہیں جبکہ چار بڑے عرصے سے جو ہے وہ غیر فعال ہیں ذرائع کے مطابق ائر بس تین سبیس تیارے میں سے تین گراؤنڈ ہے جبکہ دس اڑان بھر رہے ہیں چار اے ٹی آر تیاروں میں سے صرف ایک فعال ہے انتظامی نا اہلی تھے پی آئی اے تیاروں کے لیے بروقت پرزا جات نہ خریدنے سے یہ تیارے جو ہے اڑان نہیں بھر رہے ہیں پی آئی اے شعبہ انجینئرنگ کے آلہ حکام کی غلط منصوبہ بندی سے پرزا جات نہیں خریدے گئے ہیں دوگی کا کئی عرصوں سے چھبیس تیاروں میں سے صرف سولہ تیاروں کے ذریعے جو ہے وہ اس وقت فلائٹ آپریشن پی آئی اے کا چلایا جا رہا ہے تیاروں کی ادم دستیابی سے پی آئی اے کا بین الاقوامی اور دومیسک فلائٹ آپریشن کئی ماہ سے بھی شدید متاثر ہو رہا ہے پرزا جات کمیتے آئے روز پی آئی اے کی تیاروں میں تیکنیکی خرافی اور فروازے منصوب اور تاخرین کا شکار ہونا بھی معمول بن چکی ہیں صرف سولہ تیارے فعل ہونے سے پی آئی اے کی نچکاری عمل میں شریک کمپانیوں نے بھی کئی سوالات جو ہے وہ کھڑے کر دیئے ہیں تحال گراؤن تیاروں کو فعل کرنے کے لئے پی آئی اے شعبہ انجینئرنگ کی طرف سے کسی بھی کسیم کے کوئی اگامات نہیں کیے جا رہے ہیں تاریخ میں پہلی بار یہ ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دس تیارے پی آئی اے کے ایک ساتھ یہ ہیں وہ ارانت مہنے سے کاثر ہیں جی جی شہر محتار اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بہت شکریہ شہری گاڑی کی ریجسٹریشن اب گھر بیٹھے کرا سکیں گے گاڑیوں کا ٹیکس بھی گھر سے وصول کیا جائے گا سینئر صوبائی وزیر شرجیل انام میمن کہتے ہیں صوبائی حکومت نے کراچی کے لئے چھے منصوبوں کا افتتہ کیا ڈبل ڈیکر بسیں بھی منگوا رہے ہیں پنگ ٹیکسی اور ای وی ٹیکسی کا منصوبہ جلد شروع کیا جائے گا ہاری کارڈ پر بیس عرب روپے خرچ کیے سکولوں لائبریریوں اسپتالوں میں سولر سسٹم نصب کرنے کا کام جاری ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو اکیس لاکھ گھروں کو بجلی فراہم کرنا چاہتے ہیں میکا وارڈ جو ہے وہ اسٹیبش کیا جا چکا ہے جس میں سے ایک سو پچاس میکا وارڈ جو ہے وہ ڈسٹک ملیر میں جو سب سے کم نرخو پر جو ہے وہ بجلی وہ پیدا کر رہا ہے جو پورے مصبتوں پاکستان میں کم سے کم جو ہے نرخو میں وہ بجلی وہاں سے پیدا ہو رہی ہے ایک سو بیس میکا وارڈ جسٹک ایسٹ میں جو ہے وہ سولر آئیز پروجیکٹ جو ہے اس پر کام چن رہا ہے پہنٹالیس بیلڈنگ ایسی ہیں جس میں اٹھائیس میکا وارڈ انسٹال کیا گیا ہے موسٹلی ہی اور ڈسٹک لیول آسپٹل جو میں نے کہا کہ ہم ہاؤسپٹلز کو بھی سولرائز کر رہے ہیں جو جسٹک لیول پر اٹھائیس ہاؤسپٹل ایسی ہیں اٹھائیس میکا وارڈ بجلی جو ہے وہ ڈسٹک لیول آسپٹل پر جو ہے وہ دی گئی ہے اور اس کے بعد چھے سو چھپن اسکوز ہیں جس میں سے اور دو سو گیارہ روریل ہیلپ سینٹر ہیں جن کو سولرائز کرنے کا کام جاری ہے اس وقت اٹھائیس ہم دے رہے ہیں آلٹرنیٹ آپشن اس طرح دے رہے ہیں ہمیں پتا کہ جی وارڈ بجلی کی جیسے بجلی کی سپلائے بہت زیادہ متاثری لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اس وقت جنجال بنائی ہوئی ہے دو لاکھ گھروں کو سولر سسٹم جو ہے وہ دیے جارے ہیں دنیا کے کتنے ہی ممالک سے بڑا شہر ہے حکومت کی جانب سے پولیس دپارٹمنٹ کی کیپسٹی بلڈنگ کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے حکومت کی جانب سے بلینز وارڈ روپیز پولیس کی کیپسٹی بلڈنگ کے لیے خرچ کی جارہے ہیں پولیس کو ایکپنٹ دی جارہے ہیں سیر سٹی پوجیکٹ میں حکومت نے پیسے دے دیا وہ کام شروع ہو چکا ہے اباسی شہید اسپتال کے مختلف شعبوں میں کچھٹے کیمبار لگ گئے امارت جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے لگے اس حوالے سے اگاہ کر رہے ہیں ابراہیم رینجی اپ ڈیٹ کی جائے گا دیکھیں بلکل اس وقت ہم موجود ہیں اباسی شہید اسپتال میں جو کہ ایک لاوارے سے اسپتال بن چکا ہے جہاں پر گزشتا کئی برس کے دوران کچھرے کے امبار لگے ہوئے کھڑکیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے امارت ڈیمیج ہو رہی ہے جگہ جگہ سے جبکہ جو اباسی شہید اسپتال کا پینرز ہے دوسری سیٹ کا وہ بھی پھٹا ہوا ہے جبکہ اس کے علاوہ پانی مختلف شوپوں سے ٹپک رہا ہے اور یہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ امارت کو پر بھی پودے جو ہیں وہ بڑے بڑے ہو جو ہیں درخت بنتے جا رہے ہیں لیکن ان زامعہ کو ہوش نہیں کہ وہاں پر صفائی سترائی کریں اور اقدامات کریں یہاں پر آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنے مختلف ڈپارٹمنٹ میں تافون پھیل رہے اور صفائی کے جو نام ہے وہ برائے نام صفائی کی جاری جس کے باوجود بھی میر کراچی مرتضہ وہاب اور اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر جعوید اقبال اسپتال کے ڈائریکٹر پروفیس ڈاکٹر فیصل سمدانی سمیت دیگر جو ہیں وہ اس پر توجہ نہیں دے رہے جس کی وجہ سے یہاں پر مختلف مراز میں مفتل ہو کر آنے والے مریضوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو چکے اسپتال کی اوپیٹی کا بھی یہی حال ہے جبکہ ہم پر داخل مریض ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ جگہ جگہ کچھرے کے امبار ہیں گندگی کے ڈھیل لگے جس میں سے یہاں پر آنے والے مریضوں کے صحت یاب ہو کے یہاں پر آتے ہیں لیکن مزید مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور انفیکشن پھیلنے کا بھی خدشہ ہو چکا تو اس حوالے سے انظامیوں کو بھی چاہیے جو اسپتال کے مختلف شعبہ جات میں گندگی ہیں اور کچھرے کے امبار لگے ہوئے ہیں اور جگہ سے جگہ جگہ سے پانی ٹپک رہا اس کے لیے بھی بہتر اقدامات کی جائے تاکہ یہاں پر آنے والے مریض جو ہے وہ بیماری کی حالت ماتے ہیں تو وہ صحت مند ہو کر جائیں عوام کے لیے بری خبر ہولسل مارکٹ میں دالوں کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئی مومکی دال کی تین سو پندرہ سے بڑھ کر چار سو دس روپے فی کلو ہو گئی جبکہ دیگر دالیں بھی مہنگی ہو گئی تفصیلات کاوش میں امن کیس ریپورٹ میں دیں دالوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہولسلرز کا امپورٹ میں مسائل کا شکوا مومکی دال تین سو پندرہ سے بڑھ کر چار سو دس روپے کلو ہو گئی دال چنہ تین سو اسی سے بڑھ کر چار سو دس روپے کلو پر پہنچ گئی اور قابلی چنہ تین سو پینسٹھ سے مہنگا ہو کر چار سو روپے کلو ہو گیا دکاندار کہتے ہیں کہ دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ایک ہفتے کے دوران ہوا ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق کی وجہ سے دالوں کی قیمتیں بڑھی ہیں دعا دی ہیں کہ بھائی امپورٹ کے اندر مال شوٹ ہے امپورٹ نہیں ہو رہا ہے مال ہے ہی نہیں پیچھے مال اور پاکستان کے اندر بھی مون نہیں ہے ابھی فصل ہوگی تو پھر مون آ جائے گا انشاءاللہ ریٹ نیچے آگا یہ تو تاجروں کا شکوہ ہے کہ مہنگائی بڑھنے کے سبب لوگوں کی قوت خرید متاثر ہو گئی جس کی وجہ سے مارکٹوں میں سناٹے ہیں کسٹومر کا روزان کم ہے اور دوسری اس کی جو بیسک وجہ یہ ہے کہ کوئی دالوں کے ریٹ اسٹیبل نہیں ہے مطلب جو دال جو تین سو روپے کلو ملتی تھی آج وہ چار سو روپے کلو مل لیے جب آپ ان سے پوچھو کہ بھائی کیا وہ آگے سے مہنگی آ رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے حکومت اس کی روکتھام کے لیے اقدامات کرے کیمرامین دانیل سید کے ساتھ کاوش میمن سٹی ٹوئنٹی وان گلبرگ ٹاؤن نے پراپرٹی ٹیکس وصولی کا اختیار ملتے ہی ریکارڈ قائم کر دیا چیرمن نسرت اللہ کے مطابق دھائی ماہ میں چھے کروڑ روپے ٹیکس وصول گلبرگ ٹاؤن انتظامیہ کا پراپرٹی ٹیکس کے لیے ون لنک سسٹم کا تجربہ کامیاب ہو گیا ٹاؤن چیرمن نسرت اللہ کے مطابق دھائی ماہ میں چھے کروڑ روپے ٹیکس جمع کر لیا ہے ابھی جو ہمارا صرف سیما ہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ تین ماہ کے اندر جس میں دو سے دعا میں پورا ٹرانزیشن کا پیریٹ ہے پوری سومل کو ریڈی کرنا اس کو پھر ڈسپیچ کرنا لوگوں تک چالان کا جانا پھر یہاں جمع ہونا اس پورے نظام کے اندر تو دیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے تقریباً اسی تین ماہ کے اندر چھے کروڑ کی رقم وصول کی اور یہ انشاءاللہ لوگوں پر خرچ ہوگی پروپرٹی ٹیکس ڈپارٹ میں تائنات عملے کا کہنا تھا کہ ٹیکس وصولی میں شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام امور ڈیجیٹیلائز کر دیے گئے ہیں کوشش کریں گے کہ جتنا ہم چارج پہلے کیا کرتے تھے یا جو ہمارے پاس پہلے حصہ آیا کرتا تھا اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ ہم حاصل کر سکیں گے کیونکہ ہم یہاں پر ریالیٹی کے بنیاد پر زمینی حقائق پر ہم لوگ خود موجود ہیں ہم ہر علاقے محلے کو جانتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت بڑا انڈیسٹریل ایریا ہے جو ابھی تک جو ہے وہ اگنور ہو رہا تھا یا کچھ اور کہانیاں تھی اب انشاءاللہ ہم اس میں بہر پور ورک کریں گے اور کام میں ضروری ضروری کام کو جل سے جل کریں گے پروپٹی ٹیکس وصولی میں جس قدر شفافیت لائی جائے گی عوام کے مسائل کے حل کے لیے اتنا ہی فنڈ جمع کیا جا سکے گا کیمرامین اجلان چھیبہ کے ساتھ رزوان احمد سٹی ٹوئنٹی وان اب آپ کو بتائیں کہ کھارا دھرمنڈیر سو سال پرانی تاریحی پولیس چوکی کو لائیبریری میں تبدیل کر دیا گیا یہ جگہ پولیس چوکی سے لائیبریری میں کس طرح تبدیل ہوئی جانتے ہیں اقصہ شیخ سے جی اپ ڈیٹ کی جائے گا جی ہم اس وقت موجود ہیں کھارا دھر کی ایک ایسی لائیبریری میں جو کسی زمانے میں کھارا دھر پولیس چوکی ہوا کرتی تھی یہ جگہ پولیس چوکی سے کیسے لائیبریری میں تبدیل ہوئی ہے آئیے جانتے ہیں اس لائیبریری کے انشارڈ سے جنہوں نے اس پوری لائبریری کو سنبھالا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ لائبریری کسی زمان میں پولیس چوکی ہوا کرتی تھی تو یہ پولیس چوکی سے کب اور کیسے لائبریری میں تبدیل ہوئی اسے پولیس چوکی تھی تو یہاں آتی تھی پولیس بیٹھتی بھی تھی پھر آستے آستے یہاں کوئی آتا نہیں تھا یہ بند ہو گئی تھی کھنڈر ایک بند گیا تھا پھر جیسا کچھ ریڈی مافیا ہے کچھ جیسے قبضہ مافیا ہے اور کوئی آ کے یہاں دکانے بنا لی تھی ایک اسے بس پتہ ہی نہیں تھا کہ چوکی تھی بھی کہ نہیں تھی یہاں ٹھیک ہے پھر ہماری میڈم ہے یاسمین لاری صاحبہ انہوں نے اس کے اوپر تقریباً تین سال محنت کیے تو جس کے بعد یہاں بکیں رکھی گئیں اس کو ویلریٹ کیا گیا بنایا گیا اس کو اعتراف کی علاقہ صحیح کیا گیا یہ پودے لگائے گئے جو ہمارے کمیشنر صاحب نے لگائے ایسی صاحبہ ڈی سی صاحبہ ان سب کے مہربانی سے اور ان لوگوں کی منص سے یہ ہوا ہو یہ آتے ہیں ہمارے وقت بھی دیتے ہیں کبھی پودے لے آتے ہیں کبھی کیا لے تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے اور مجھے بھی خوشی ہوتی ہے جب ان کو ہوتی ہے میں ان کا خیال رکھتا ہوں تو اس لیبریری کی کیا ٹائمنگ ہے صبح کتنے بجے تک کھولتے ہوں شام تک کب تک کھولی رہتے ہیں ہم اسے بارہ بجے اپن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اسے رات کو دس بجے ساڑھے دس بجے نو بجے اس طرح موف کرتے ہیں بلکل یہ لیبریری کے انچارچ ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا یہی کہنا تھا یہ چوکی کو ہم لوگوں نے لیبریری کے اندر چینج کیا ہے یہاں پر بچے بھی آتے ہیں جو کہ اپنا اپنے تعلیم کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہاں پر ایک خوبصورت سی گیریری میں بنائے گئی ہے یہ آہاتہ بنائے گیا ہے جہاں پر شام کی اوقات بزرک ہیں جو یہاں کے مرد ہتراتے آتے ہیں بیٹھتے ہیں ایک خوشگوار محول کے اندر یہاں پر انجوائی کرتے ہیں چونتیس سرکاری افسران نے میڈ کیریئر کورس مکمل کر لیا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ میں منعقدہ تقریب میں افسران کو سرٹیفکیٹ دیے گئے ڈاکٹر سیف و رحمان نے تمام افسران کو نیک نیتی سے کام انجام دینے کا مشورہ دے دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سید زبیر راشد سے جی اگاہ کی جائے گا آج بلکل ادی کی اس وقت میں موجود ہوں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ نیمس میں اور اگر آج کے حوالے سے بات کی جائے تو اٹالیسوی میڈ کریئر کورس کی تقریبات یہاں پر منعقد کی گئی جس میں چونتیس سرکاری افسران کو جو ہے اپڈریڈیشن کے ساتھ جو ہے یہاں پر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ ڈاکٹر سیف و رحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ کی بات کراتے ہیں ڈاکٹر سیف و رحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا اور نیمس میں آپ کی قیادت ہے آپ کی صدارت ہے تو یقینا یہ جو ادارہ ہے مزید اسی طریقے سے اچھا ایک دام اٹھاتا رہے گا ڈاکٹر سیف و رحمان صاحب میں جو فرمایے گا کورس کی تقریبات مرقیت ہوئی کتنے روزہ یہ کورس تھا اور ان فیچر اب کون سے کورسز متعارف کرائے جائیں گے دیکھئے اس میں 34 آفیسرز تھے اور پورے پاکستان سے مختلف دپارٹمنٹ اور سینٹرل سوپیریر سرویسز کے آفیسرز یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے دو مہینی کی یہاں پر ٹریننگ کی اور اس کے بعد یہ دو مہینے اپنی اسپیسیفک جو پاکستان ایڈمیسٹریٹیو سرویس کے پولیس سرویس کسٹم فورن سرویس کے وہ اپنے ڈومین ٹریننگ کریں گے یہ ایک بہت حمجد قسیم کی ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے جس پر لیکچر ڈسکشنز ہوتے ہیں ٹیٹوریلز ہوتے ہیں گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں سمیلیشن ایکسسائزز ہوتی ہیں لوکل سٹیڈی ٹور ہوتا ہے ان لینڈ سٹیڈی ٹور ہوتا ہے اور یہ تمام چیزیں کر کے ان کی کردار سازی ان میں علمی جہد ڈالنا ان کو ڈسپلین کرنا ان کو تمام چیزیں یہاں پہ سکھائی جاتی ہیں تو وہ جب واپس پوسٹنگ پہ جاتے ہیں تو ان کی بہت بہتر طور پر وہ پرفارم کر سکتے ہیں گورمنٹ کو کہ جو آرڈرز ہیں ان کو بہت سلیقے سے اور بہت اپنا مائنڈ اس میں اپلائی کر کے چیزوں کو بہتر کرتے ہیں اور نیپا جو ہے جو اس کا پرانا نام تھا نیشنل اسٹیٹوٹ او مینجمنٹ اب ہے ان میں سو ستاون پہ بنا پاکستان کا پہلا ادارہ تھا کمائنڈ پاکستان کا جو یہ بنا تو اب تک ہزاروں ہزار آفیسر جہاں سے ٹریننگ کر چکے ہیں اور جو نئی جو ضرورت ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے بلوک چین ہے بہت بینیفیشل ہے بہت اسینشل ہے ڈاکٹر سیفر رحمان ڈیریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ نیمز کے ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کورس ہے ان تمام طرح افسران کے لیے بہت مستفید ثابت ہوگا اور چوتیس جو سرکاری افسران ہیں انہوں نے یہ کورس مکمل کیا ہے اور ان قریب اب جو دوسرا بیچ ہے وہ اس کورس کو جو ہے مکمل کرے گا اور ان کے جو کورس ہیں وہ کمپلیٹ کروائے چاہیں گے اچھے